موسیقی السلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سیدہ آشاناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں اس ملک میں بحث کبھی ان ہاؤس چینج کی ہوتی ہے کبھی نیشنل ڈائیلوگ کی بات کی جاتی ہے کبھی مساکہ معیشت کی بھی بات ہوتی ہے پھر ہم نے ان ہاؤس چینج کی بھی بات سنی ایک تازہ تجویز آئی ہے اور آپ سمجھ ہی جائیں گے کہاں سے آئی ہوگی مسائل کے حل کے لیے پاکستان جب سے بنا ہم سنتے ہیں بہرانوں میں ہی ہے تو بہرانوں سے نکالنے کے لیے شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں کراچی کے وزٹ پر تھے تو وہاں انہوں نے بات کی کہ جو ہمیں چیلنجز در پیش ہیں مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ قومی حکومت ہے یہ ہماری آڈینس کے لیے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ذرا بتائیں تو یہ قومی حکومت کیا ہوتی ہے اور پاکستان میں اس کی تاریخ اس سے پہلے کوئی نظیر ملتی ہے کیا بھائی شاہ مجھے جو نہیں پتا یہ قومی حکومت کیا ہوتی ہے مگر میں یہ گیس کر سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے ذہن میں کیا ہے جس کو وہ قومی حکومت کہہ رہے ہیں دیکھئے نائنٹین فیفٹیز میں بہت سے رد بدل ہو رہے تھے سیول ملیٹری بیوراکرسی تھی کوئی آئین نہیں تھا کوئی الیکشنز نہیں تھے کوئی کچھ نہیں تھا تو اوپر تبدیلی ہوتی رہتی تھی کوئی پرائمیسٹر آیا کوئی پریزیڈنٹ آیا گورنر آیا گورنر جنرل آیا گئے یہ سازشوں کے تحت یہ ہوتا رہا وہاں ایک سٹیج پہ کسی نے یہ کہا کہ میں نے تو اب سب کو انکلوڈ کر لیا ہے یہ قومی حکومت بنا دی میں نے وہ برحال چھ مینے کے اندر یہ کچھ دیر کے وہ چھٹی ہو گئی اس کی کوئی قومی حکومت نہیں تھی کچھ لوگوں کو ڈال دیا جو کہ اوپوزیشن میں تھے یہ ادھر ادھر تھے اور کہا قومی حکومت ہو گئی نہ وہ چلی اس کے بعد مجھے تو کوئی قومی حکومت نظر نہیں آئی اب بوری حکومتیں مجھے نظر آئی ہیں بہت سی کیر ٹیکر گورننٹس یا ٹرانزیشنل گورننٹس زیاء الحق صاحب نے بھی ٹرانزیشنل گورننٹ بنائی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ایک دفعہ جب وہ خود آئے اور اس کے بعد میں جونیجو صاحب کی بھی بنی کچھ عرصے کے لیے اب بات یہ ہے کہ یہ قومی حکومت کا جو نوشن ہے یہ کیا ہے میری جو تاریخ کی جو سٹڈی ہے اس میں تو یہ ہے کہ قومی حکومت یا قومی کابینہ ایک کیبینٹ بنتی ہے جو کہ گورننٹس سمجھیں وہ وار کے زمانے میں ہوتی ہے یوکے میں ہوا وار ٹائم کیبینٹ چرچل کے زمانے میں اس کے بھی چیزیں ہوئیں کہ ایک وار ٹائم کیبینٹ بنی کہ اب کیونکہ ایک جنگ ہے ملک کا بہت شدید خطرے میں ہے تو ہم نے جو بھی اقتعامات کرنے ہیں اس کے اندر نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے ایشیوز ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور آپ پارلیمنٹ میں وہ بات کر نہیں سکتے آپ کابینہ کے اندر وہ بات کر سکتے ہیں وہ اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں کچھ سیکرٹ فیصلے بھی ہوتے ہیں تو اس سیچیوشن میں ایک وار کیبینٹ بنتی ہے مگر یہاں تو جنگیں بھی ہوئی ہیں تو وار کیبینٹ نہیں بنی تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ شہباز شریف صاحب نے یہ قومی حکومت کی بات جو ہے کہاں سے کی تو اس کے اوپر تھوڑی سی تفتیش کی جائے آئیشہ تو یہ قومی حکومت کا جو آئیڈیا ہے جو شہباز شریف صاحب کے ذہن میں ہے وہ یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ملک جو ہے نا کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں چلا سکتی آپس میں لڑائی جگڑے اتنے ہیں اور مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں اس ملک کے کہ جو بھی ایک حکومت کسی مسائل کو حل کرنے چلتی ہے تو آپوزیشن پڑ جاتی ہے اب یہ حکومت کسی چیز کو حل کرنے جائے گی تو یہ شہباز شریف صاحب پڑ جائیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ اب اس ملک کو گورن کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے اتنا مشکل ہو گیا ہے پہلے تو ایک سینٹر تھا ایک سٹرانگ پروینسز کمزورتی ایٹین امنٹمنٹ کے بعد پروینسز بھی بڑی پاورفل ہو گئی ہیں ڈیولوشن ہو گئی ہے اوپر سے پھر وہ لوکل گورنٹ کی ڈیولوشن ہوئی بھی ہے اب یہ کیسے ہی سب چیزیں چلا ہی جائیں بکہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو آپس میں ایک کانفلکٹ کرتی ہیں ٹکراتی رہتی ہیں پروینچل اسیمبلی نہیں چاہتی کہ وہ پاورز اور فنڈز جو ہیں وہ لوکل گورنٹس میں دیں مگر بن گئی ہیں لوکل گورنٹس کا قانون بن گئے ہیں اوپر سے سپریم کورٹ لگاوا ہے بنائیں 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 وہ چاہتے نہیں ہیں ادھر سے فیڈرل گورنٹ کہتی ہے جی آپ اتنے پیسے لیں اتنے پیسے نہ لیں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے تو یہ بہت سی اس وقت ایسے ایشیوز چل رہے ہیں جس میں کسی قسم کا نیشنل کنسنسز کی ضرورت ہے نیشنل کنسنسز ہماری آئین آئین کے اندر جو چیزیں ہیں دیارہ نیشنل کنسنسز تو اگر آپ نے کوئی نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ آئین جو ہے اس کو امنٹ کر لیا جائے مل کے کیونکہ اس کے لیے جب تک ٹو تھرز مجوریٹی نہیں ہوگی جو کہ کسی کی نہیں ہے جب تک سب ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو اس وقت امنٹ نہیں ہو سکتی تو امنٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو امنٹمنٹ آئین میں کر کے تو نیشنل حکومت اسی کو کہہ سکتے ہیں نہیں تو اس کے لیے نیشنل ڈائلوگ انف نہیں ہے نیشنل ڈائلوگ کیا بات کرتے ہیں نیشنل ڈائلوگ کہاں سے آپ نے ایک سنا ہے truth and reconciliation commission کتنی باتیں ہوتی ہیں ہم سب کرتے رہے truth and reconciliation ہو جائے ایک دوسرے کو مااف کر دیں اپنے غلطیاں تسلیم کر لیں مگر کیا یہ truth and reconciliation ان حالات میں ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں یہ باتیں ہوا میں ہیں اب کوئی یہاں نیشنل ڈائلوگ نہیں بن سکتی جب نوازشری صاحب نے یہ بات کہی تھی انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک اتفاق کے ساتھ ہم پی ڈی ایم جو ہے اس پلیٹ فارم پہ جو بھی سیاسی جماعتیں اس پہ پیوز پارٹی بھی تھی اس وقت اور کہا تھا وزیراعظم بن جنا پیئے بن جنا ایسی تجاویز تو اس وقت یہ تھا کہ ہم election کٹھے لڑے against PTI اور پھر ہم ایک جو گورنمنٹ بنائیں گے وہ اسے ہم ایک national گورنمنٹ کہیں گے بکہ سارے سیاسی جماعتیں except one اور اس پہ سب کا حصہ دیا جائے گا مگر ان کا جو condition تھی وہ یہ تھی کہ civil military اس چیز کی اوپر پہلے اتفاق ہو کہ ہم سب civilian گورنمنٹ چاہتے ہیں ہم سب صاف شفاف election چاہتے ہیں اس کے بعد جو بھی آئے گا سب کو accommodate کر کے ایک national plan منائیں گے governance کا جس کے اندر military کا کوئی role نہیں ہوگا اور سارے civilian supremacy ہوگی یہ ان کا idea تھا consensus وہاں سے ہوگا لیکن اس میں role آئندہ نہیں ہوگا آئندہ کے لیے بند اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ PDM ساری اتفاق ہے جب people's party اس چیز کو چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ وہ اس پہ اتفاق نہیں کرتے ان کا اس وقت کچھ understanding چل رہی ہے establishment کے ساتھ وہ پھر ظاہر ہے اس چیز کے اوپر نواز شیف صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں تھے تو وہ تو اپنا راستہ نکال کے نکل گئے ہیں اب وہ idea جو ہے فارغ ہو گیا ہے اب وہ idea نہیں چل سکتا تو اب شہبان شریف صاحب کو یہ کہنا آیا نا national government یہ میرا خیال ہے یہ ایک tactical approach ہے وہ یہ مفامت national government مفامت کے ساتھ بنے گی نا یہ سارے آ جائیں سارے بیٹھ جائیں اور ہم مفامت کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں یہ سیاست میں ہوئی نہیں سکتا آپ دو سیاسی جماعتیں اس میں بہت سے unequal partners ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہ ایک منسٹری چاہیں گے کیا اس کے ساتھ national government بن جاتی ہے آپ نے بلوچستان والوں کو sports ministry دے دی جیسے عمران خان چاہ رہے تھے کہ ادھر کو یہ دے دیا ایسے حکومتیں نہیں بنتی فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہاں اتفاق ہونا چاہیے اور ایک سیاسی major سیاسی جماعت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے اس وقت noon league باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ کل کو یہ شہباز شریف صاحب فوج کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے دیکھیں وہ اتفاق چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جگلے ختم ہو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئیڈیا نون سٹارٹر ہے شہباز شریف صاحب نے جیسے کہنا گڑیوں اڑا رہے ہیں کہ ایک گڑی ادھر چلی جائے ایک گڑی ادھر چلی جائے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ساتھ آپ دیکھیں کہ نون لی کے اندر بلکل اس آئیڈیا کے لئے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے یہ آئیڈیا کے لئے سپورٹ کی آپ نے بات کی تو شاہد خاکان عباسی صاحب نے یہ سب سے پہلے اسے جھٹلا دیا اب وہ صدر بات کر رہے ہیں اور شاہد خاکان عباسی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں ضرورت نہیں ہم سنما دیتے ہیں میرا خیال ہے پروگرام میں سے شامل کر لیتے ہیں قومی حکومتیں اس وقت بنتی ہیں جب پولٹیکل کنسنسس کسی بات پر ہونے کی ضرورت ہو جب آپ کی ملک کے مسائل اتنے بڑھ جائیں کہ ایک جماعت یا ایک کلیکشن جو ہے اس کو حل نہ کر سکے ہمارے ملک کا مسئلہ آئین کا ہے اگر آپ کی قومی حکومت سو بنا لیں اگر وہ آئین کے مطابق نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا جب الیکشن چوری ہوں گے کچھ نہیں ہوگا بات کو وہ بنیاد سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کرکس اب اپنی پارٹی میں کنسنسس نہیں ہے اور خود شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ اس کی شیپ کیا ہوگی وقت آنے پر چیزیں واضح ہوتے ہیں اسی لئے میں نے کہا یہ گڑھیوں ڑھا رہے ہیں انگریزی کا معاور ہے فلائنگ کارٹس تو شاید خاک آنا واسی صحیح کہہ رہے ہیں میں نے بھی یہی شروع میں کہا آنہ کہ آپ نے اتفاق کرنا ہے کسی چیز کے اوپر ایک قومی اتفاق کسی چیز پر کرنا ہے تو آئین کا سہارا لیں وہ بیٹھ کے کریں یہ تو نہیں کہ آپ سب کو بیچ میں ڈالیں کھچڑی بنا لیں اور پھر جناب صاحب کو ان کو یہ دینا ہے ان کو یہ دینا ہے ان کو دینا ہے تو قومی حکومت کس قسم کی قومیت کرے گی کس قسم کی حکومت کرے گی حکومت کرتے ہیں وہ لوگ جن کو یا جمہوری طریقے سے وہ کرتے ہیں کنسنسس کے ساتھ بیلڈ کر کے یا وہ کرتے ہیں ڈکٹیٹرز کہ کوئی کنسنسس نہیں ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے کر کے بنا دکھیں ڈیم بنانا ہے فیصلہ ہو گیا جی کالا باگ ڈیم بنانا ہے نیشنل حکومت جو ہے وہ کبھی بھی کالا باگ ڈیم نہیں بنا سکتی اتھاریٹرین گورنمنٹ وہ آئے تو وہ کہہ سکتی ہم کر دیتے ہیں کیا کر لیں گے ہمارا تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں یہ نیشنل گورنمنٹ کا جو آئیڈیا ہے یہ زیرو بٹا زیرو آئیڈیا ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے یہ صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو مفہامت چاہتے ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے ہم اچھے لوگ ہیں ہم لڑیں گے نہیں آپ کے ساتھ ہم پوزیٹیو ہیں ہم پوزیٹیو ہے پوزیٹیو ریپورٹنگ تو اگر وہ اب شاید خاکانے تو وہ ہی نواز شریف صاحب کی بات کر دی نا ٹھیک ہے کہ نیشنل حکومت کس بات کی تو کون سے چیلنجز ہیں جو شہباز شریف صاحب اتنے گھبر آگئے ہیں اور وہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں ایسے ہی چیلنجز کے لیے کہا جاتا ہے جی پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صدارتی نظام بھی ہے ہاں یہ کہتے ہیں کہتے ہیں صدارتی نظام is an autocratic system one unit قسم کی چیز ہوتی ہے وہ تو صدارتی نظام کیا consensus اس ملکہ صدارتی نظام بن سکتا ہے نہیں کیا نیشنل گورنمنٹ کوئی صدارتی نظام بنا سکتی ہے نہیں کوئی نہیں اگری کرے گا نہ صندگری کرے گا نہ کیپی اگری کرے گا نہ پنجاب تو خیر ادھر ہی جائے گا جہاں اس کو اشارہ ہوگا جانے کا مگر بات یہ تو اسی لیے no such thing as نیشنل گورنمنٹ اب آئیے آپ جو اگلی چیلنجز کیا ہیں چیلنجز بہت ہیں مگر دیکھئے نا ایک حکومت پانچ سال کے لیے آتی ہے تو اسی لیے آتی ہے نا کہ جو چیلنجز ہیں ان کو کنفرنٹ کیا جائے اور جہاں پرابلمز بن رہے ہیں وہاں کنسنسس کریٹ کیا جائے یا سولوشنز ڈھونڈے جائیں یا کمپرمائزز ڈھونڈی جائیں تو یہ اصول ہی یہ ہے پارلیمنٹری سسٹم کا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کنسنسس بیل کرتے ہیں اور آپ راستہ آگے نکالتے ہیں اب ایکنومک پرابلمز ہیں یہ ہے وہ ہے اب فر ایکزامپل پی ٹی آئی کے اندر اور نونلی کے اندر ایک تھنکنگ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنی ہے ڈار صاحب نے بھی ساکھ ڈار صاحب نے بھی تو نگوسییشن کی تھی نا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے بعد اسد عمر صاحب آئے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پولیسی ڈیسیزنز ہوتے ہیں ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پولیسیز بنائیں اور پانچ سال اس کو ملیں اسی لیم کہتے ہیں کہ آپ پوری ٹرم کمپلیٹ کریں کہ جو بھی پولیسی لیتے ہیں یا وہ کامیاب ہو یا وہ فیل ہو جائے عوام کو پتا چلے ان کو موقع مل جائے یا اس کو ریالیکٹ کرے یا کسی نئی پارٹی کو لے گیا تو یہ آئیڈیا آف آ نیشنل گورنمنٹ پیس فل ٹائم یہ نہیں چلتا افغانستان میں نیشنل گورنمنٹ نہیں بننے جا رہی افغانستان کے اندر ایک انٹریم گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ایک کنسٹیٹونٹ اسیمبلی کی سیچویشن بن چکی ہے وہاں جنگ سے ایک قبضہ کیا ہے کابل کیو پر باقی سارا افغانستان جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے اب وہ بنا رہے ہیں ایسی سیچویشن کہ آئین کیسی بنائی جائے جو آئین ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نئی آئین بنائیں گے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کریں گے اس آئین کو امنٹ کریں گے اور وہ پھر ایک اسیمبلی یہ بنے گی ایک قسم کی جو اس وقت جو آل انکلوسیف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہاں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آل انکلوسیف گورنمنٹ ہوگی وہاں بھی کچھ لوگ باہر بیٹھیں گے اور لڑیں گے اور کچھ لوگوں کو مارا جائے گا اور کچھ لوگوں کو انٹلوٹ کیا جائے گا وہ آلہ کے ایک ایشیو ہے مگر وہ بھی نئی سل گورنمنٹ نہیں بنانے جا رہے ہیں اچھا افغانستان کا بھی ایشیو آپ نے چھیڑ دیا اس پہ ہم نے تفصیل میں بات کرنی ہے کہ وہاں پر ایفرٹس تو کی جاری ہیں مذاکرات بات چیز کا سسلہ جاری ہے بڑی لانگ میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن جو یہاں بات شہباشریف صاحب نے کر دی اور ایک چھیڑ دیا ہے قصہ کیا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اب وہ ایکٹیو ہیں کراچی جلسے میں بھی تھے کیا پی ڈی ایم کی تائید اس سے حاصل ہوگی مولانا صاحب اتفاق کریں گے کیا نواز شریف صاحب کا تو آپ نے بتا دیا لیکن شہباشریف صاحب اس کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اگر رکھے تو کہاں کہاں سے آپ کو لگتا ہے آپ مجھے بتائیں کسی نے ان کی سپورٹ کیا مولانا نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نیشنل گورنٹ بنانا چاہتے ہیں میاں صاحب تو بالکل ہی کہیں اور بات کر رہے تھے شاید خاکہ نے کچھ اور بات کہہ دی تو یہ شہباشریف صاحب کا ایک اپنا بیانی ہے ان کے ساتھ لوگ ہیں مگر جو اس وقت پارٹی لیڈرشپ ہے بزارن وہ تو نہیں ان چیزوں کو اس میں اتفاق کر دی شہباشریف صاحب اپنے لئے راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں اور شاید نکال بھی لیں جب نکالیں گے تو دیکھیں گے پھر کس قسم کی یہ انکلوسیف گورنٹ بناتے ہیں اور کیا ان کی اپنی پارٹی ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی دیکھئے یہ کچھ آسان کام نہیں ہے انکلوسیف عمران خان شہباشریف کو شکل دیکھنے سے جی پسند نہیں کرتے پیٹھے تو اور بات ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام بھی نہیں لینا وہ ابھی جب وہ بھیجتے ہیں نا یہ کہ جی کنسلٹیشن کے لیے ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر وہ شہباشریف صاحب نے ریجیکٹ کر دیا نا نہیں وہ ریجیکٹ کی بات نہیں میں کر رہا ہوں وہ جو خط لکھتے ہیں وہ بھی نہیں لکھتے ڈیئر شہباشریف صاحب ڈیئر نہیں لکھتے نا وہ شروعی کرتے ہیں سبجیکٹ اور نیچے پوائنٹ وان ٹو ٹو ٹری فور فائف اور نیچے جیسے ایڈریس لکھا جاتا ہے کسی کا یہ شہباشریف فلانی کالنی فلانی فلانی لیکن ہو سکتا ہے اس سیچوئیشن میں آپ نیچنل گرمنٹ کی بات کر رہے ہیں ایسا دن بھی آئے جیسے آپ کافلی کے ساتھ بھی تو بیٹھ گئے نا خان صاحب پھر ایم کی ایم کو بھی ساتھ ملا لیا اور پھر وہ نفیس لوگ بھی ہو گئے تو کیا پتہ شہباشریف صاحب پہ بھی ایسے اچھے دن آ جائیں کہ مل کے بیٹھ جائیں اور دوبارہ سے ڈیئر ون ہو جائیں ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا سیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت بدلتے دیر رہی رکھتی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک اب افغانستان کی صورتحال جس پر اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ طالبان نے یہ بتایا ہے کہ تین روزہ ان کی رہبر کانسل کا اجلاس تھا وہ اینڈ ہو گیا اور جو طالبان کے ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہد صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جلدی نئی حکومت کا اعلان کر دیں گے question is ایک stable inclusive government کے کتنے chances ہیں افغانستان میں اب دیکھیں وہ تو ایک بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت مگر سوال آپ کا جائز ہے کہ chances کیاں کیسے ہوگا اب ان کو دس مندرہ دن ہو گئے ہیں سارے میجر سٹیک ہولڈرز ان کے پاس کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں کرزائی بھی بیٹھا ہوئے ہیں عبداللہ عبداللہ بھی بیٹھا ہوئے ہیں قانونی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رشید دوستوں بھی آ گیا ہے وہاں میرے حالی ہزارہ کے ریپریزنٹیز بھی آ گئے ہیں تو بیٹھے تو ہوئے ہیں باتیں تو ہو رہی ہیں یہ خبر بڑی اچھی ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک آل انکلوسیف گورنمنٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اب یہ گورنمنٹ جو ہے نا آل انکلوسیف گورنمنٹ یہ بنا تو لیں گے میرا خیال ہے اس میں مشکل نہیں ہوگی اور شاید ان کا جو خیال ہے نا کہ آل انکلوسیف گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک رولنگ کاؤنسل بنے گی اس کے اندر ایک کیبینٹ قسم کی چیز اچھا مجلس شورہ جو ابھی مرضی کہہ رہے ہیں مجلس شورہ تو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا نہیں مجلس شورہ نہیں بنے گی مجلس شورہ تو الیکشن کے بعد بنتی ہے نا ابھی بنے گی ایک کیبینہ جس کو یہ کہیں گے کہ ہم یہ ہم نے ایک بنائی ہے کاؤنسل رولنگ کاؤنسل ٹھیک اچھا اس رولنگ کاؤنسل کے اندر یہ لے لیں گے یہ لے لیں گے ان کے بھی لوگ ہوں گے ان کے بھی لوگ ہوں گے ایک آج کے ایک آج ادھر بانٹ دیا آپ اس کا خیال کریں آپ ٹیلی کمیونکیشنز دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں یہ قسم کی منسٹرز بن جائیں گے ٹھیک ہے نارڈن علائنس والوں کو عبداللہ کو فورن منسٹر شاید بنا دیں فلانے کو یہ کر دیں فلانے کو یہ کر دیں یہ بن جائے گا سوال یہ ہے کہ نائنٹیز میں کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کی بہت سی حکومتیں بنی تھی مجاہدین کے درمیان طالبہ نہیں تھی اس زمانے میں مجاہدین تھے مجاہدین میں ربانی صاحب نے حکومت بنائی تھی حکومت یار ڈیفنس منسٹر بنے تھے بہت کچھ ہوا تھا بگر ہوتا یہ تھا کہ اصلی پاور جو ہوتی تھی وہ کسی اور کے پاس ہوتی تھی اور جو آپ کو عوضے دیے جاتے تھے اس سے وہ کھکلے ہوتے تھے پھر وہ جو لوگ آتے تھے وہ ناراض ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں تو ملا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس تو پاور ہی کوئی نہیں ہے فیصلے تو خود تالیبان کا اب یہ کہیں گے فیصلے تو خود تالیبان کر رہے ہیں اور وہ بھی پشتون تالیبان کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں ہمیں بنا دیا ہے مگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ لگتا ہے کہ چھے مینے کے اندر اندر یہ لڑائی جگڑے پھر شروع ہو جاتے ہیں ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں روس جاتے ہیں لوگ کوئی آ جاتا ہے کوئی چلا جاتا ہے کوئی کہتا میں نہیں کرتا کوئی باہر کے کسی ملک پہ جا کے کوئی بیٹھ جائے گا اور اسی وقت پھر جو ریجنل پارز ہیں کوئی سب لوگ جو تالیبان کے علاوہ جو ہیں کوئی نہ کوئی کسی ریجنل پار کے کلوس ہے اپروچ کرے گا کیونکہ ان کے قریب ہے پھر یہ تو پروکسیز ہو جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ پروکسیز نہیں ہیں وہ دیئر آلسو ان دیر اون رائٹ ان کے ایک حقیقت ہے ان کا سپورٹ بیس ہے آپ بھول رہے ہیں پشتون تالیبان جو پشتون علاقے پشتون کی جو پوپیلیشن ہے افغانستان کی چالیس سے پچاس فیصد ہے اس میں سے سارے تالیبان نہیں ہیں یہ تالیبان تو لاکھ لوگ ہیں چلے آپ سمجھیں کہ دس لاکھ لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہوں گے مگر سارا باقی افغانستان پڑھانا آپ کا وہ کہا جائے گا اس کو بھی تو ایک شمولیت میں ملنی چاہیے نا حکومت کے اندر تو سینٹرلائز گورننٹ ہمیشہ افغانستان میں فیل ہوئی ہے جو سینٹرلائز حکومت چلی چلی ہے وہ وہ ہوئی ہے کہ کابل کے اندر یا منارکی کے ایک بادشاہ بیٹھا تھا یا کوئی کومیونس بیٹھا تھا یا کوئی اور جو باقی دور داز کے علاقے ہیں وہاں انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کر دی تھی موٹی موٹی پالیسیز اوپر بنتی تھی وگر جو بداخلت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کون کیا کر رہا ہے وہ گورنرز اپنے اپنے کام کرتے رہتے تھے اچھا اب تالیبان جو ہیں یہ تو سب جگہ پہ پہلے ہوئے پرابلم یہ آئے گی کہ یہ آل انکلوسیف گورنمنٹ کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگی آگے جا کے انٹو این آل انکلوسیف یا ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم جس میں سب فیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایکول موقع مل رہا ہے وائے الیکشنز تو بی ریپریزنٹیڈ کہ ایک ریپریزنٹیٹیو سسٹم آگے جا کے بنے گا ایک آئین بنے گی آئین تو بنی ہوئی ہے مگر وہ آئین تالیبان ایکسیپٹ نہیں کرتے اب اس آئین کے اندر ایمینڈمنٹس کرنی ہیں اس آئین کو ڈی سنٹرلائز کرنا ہے یہ ساری باتیں یہ جو حکومت بنے گی یہ آپس میں بیٹھتی یہ تاک کرنے گے اس کے بعد جا کے ایک حکومت بنے گی جو کہ اس آئین کے تحت بنے گی اب یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو ہے پہلی پھوٹ پڑ جاتی ہے اس کے اندر اور لاس آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے یا آگے جا کے یہ پہنچ جاتے ہیں اس مقام مقام پہ جہاں جا کے انہوں نے یہ آئین کو ایمینڈمنٹ کرنی ہے اتفاق ہوگا اس کے اوپر پھر اس آئین ایمینڈڈ آئین کے تحت آگے بات بڑے گی اگر وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے سارے ریجنل پاس کی کہ افغانستان کو سٹیبلیٹی اسی وقت آئے گی جب یہ چیز پوری ہوگی اچھا امریکہ نے جب ان ایفرٹس کا آغاز کیا تو تب جو تین نکاتی فامولا تھا اس میں انٹر آفغان مذاکرات کے اوپر بھی امریکہ کا انفلونس تھا یا ہونا تھا ایسا اب بھی آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اب پنشیر میں جو مضاہمت ہو رہی ہے امریکہ کے نکلتے ہی وہاں جھڑپوں کی بے تلات ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ افراد مارے بھی گئے ہیں مالی غنیمت بھی وہاں قبضے میں لیا گی آپ اس کو انفلونس کریں گی ریجنل پاس یا امریکہ نہیں امریکہ تو نہیں اتنا انفلونس کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ناؤرن الائنس وہ ناؤرن الائنس نہیں رہا وہ جو ناؤرن الائنس تھا جس وقت امریکہ نے اس کو استعمال کیا تھا to overthrow the Taliban 2001 میں یہ وہ ناؤرن الائنس نہیں رہا اس ناؤرن الائنس کو بہت military support تھی اور economic support تھی from Russia and the Central Asian Republics اب وہ نہیں ہے اب وہ ناؤرن الائنس زیادہ دیر last نہیں کر سکتا against the Taliban وہ Taliban نے already گھراؤ کر لیا ان کا اور وہی Taliban لڑنا نہیں چاہتے Taliban کہتے ہیں ہمارے سے بات کر کے آجو وہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ صحیح ہمیں ملے گا کیا وہ بھی اپنی ایک demand create کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں یہاں ہم نہیں آئے جیسے رشید دوستم آگیا ہے یا عبداللہ عبداللہ اٹھ کے آگئے ہیں ان کے پاس کیا ہے ہمارے پاس تو پوری ایک valley ہے پوری ایک آرمی ہے ہمارے پاس ہم تو نہیں چھوڑ اتھیار گرانے والے عمرالی صالح بھی یہی کہہ رہے ہیں احمد نصر وہ ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے ان کی نہیں ہے بٹا امریکہ کی کچھ عددہ دار نہیں کوئی نہیں کچھ نہیں ہے کوشش سب کی یہ ہوگی کہ اب northern alliance کو بھی Taliban منوا لیں گے تھوڑی سی دھمکی دیں گے اور تھوڑی سی ان کو دعوت دیں گے کیونکہ یہی ایک اچھا طریقہ ہے اور ابھی تک تو Taliban نے یہی راستہ اختیار کیا اور اس کو support کرنا چاہیے northern alliance اپنی demand create کر رہا ہے ہمیں ملے گا کیا ہم بیٹھے ہیں یہاں ہمارے پاس اتھیار ہے ہمارے پاس یہ ہے وہ ایک پرانی تاریخ ہے اس تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت تھی اب وہ اہمیت نہیں رہی ان کی وہ اہمیت اس لیے تھی کہ کابل کبزور تھا لڑائی جگڑے کابل میں ہو رہے تھے اس وقت کوئی لڑائی جگڑے نہیں ہوئے Taliban فل کنٹرول میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت foreign powers جو تھے they were not in favor of Taliban اب تو وہ شکر کرتے ہیں کہ یہ آگئے ہیں اور ختم کی اور اب ایک امن کی بات ہو تاکہ تجارتیں شروع ہو پیسے بنائیے آئل آوے گیس آوے منرل ایکسپلوائٹ کیتا جاوے اوہ جی ایشیہ ایشیہ ہون Taliban کو کچھ دے دے رہو آنگے تو ایکسپلوائٹ ایکسپلوائٹ کچھ اور فرنٹس آگے تو وہ اب سارے اسی کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ Taliban کی maturity بے depend کرتا ہے کہ وہ اس یہ جو ابھی announcement کرنے جا رہے ہیں کاش کے اس کے اندر کوئی اختلافات نہ ہو جن کا یہ نام لیں وہ خوشی سے جائیں وہاں بیٹھیں مل کے Taliban کے ساتھ ایک ایسی آئین بنائیں جس کے ساتھ امن آئے اور سب کو representation مل جائے اور وہ اسی قسم کی آئین ہوگی جس میں دو چیزیں ہوں گی Taliban دو تین چیزوں کے پر کوئی compromise نہیں کریں گے کیا کیا ان کے اسلامی ایجنڈا جو ہے cultural ایجنڈا religious ایجنڈا مگر وہ انتہا پسندی کی طرف نہیں جائیں گے وہ کسی قسم کی دہشت گردی اپنے ملک کے اندر کسی اور ملک کے خلاف نہیں کرنے دیں گے اٹلیس کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ایکسپورٹ نہ ہو یہاں سے اور وہ بالکل چاہیں گے کہ آپ دنیا کے ساتھ تجارت کریں ریلویان روٹس نکالیں اور افغانستان میں یہ آج کے لیے نہیں آئے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ stabilize نہیں کرتے تو اتنے regional powers involved ہیں یہاں سیبل وار ہو سکتی اور آپ کو پتہ ہی ہے باہر کون بیٹھا ہے سیبل وار کو پرموٹ کرنے کے لیے القاعدہ بیٹھی ہے آئیسیس دائش بیٹھی ہے اور یہ جو ہمارے طالبان ہیں پاکستانی طالبان یہ بھی ادھر بھی گھنڈ ڈال سکتے ہیں اور ادھر بھی گھنڈ ڈال رہے ہیں سب بھی موقعی طاق میں ہیں لیکن آنے والا وقت کہا جانا چاہیے کہ چیلنج تو اب شروع ہے بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات غالب امکان آتی ہی ہے کہ اب جو حکومت آئے گی کابل میں وہ پاکستان فرنڈلی ہوگی کہا جا سکتا ہے یہ دیکھئے ہماری تو یہ امید ہے کہ وہ ہو فرنڈلی حکومت اور انفرنڈلی حکومت میں بہت فرق ہے غنی کی حکومت انفرنڈلی تھی ہم اس لیے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے مجاہدین کی حکومتیں جو تین نوے کی دہائی میں وہ فرنڈلی تھی مگر وہ لاسٹ نہیں کرتی تھی آپس میں لڑ جو کر کے مرے گئے سارے ہمیں بھی مروا دیئے اب ہوا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت وہاں ہو وہ ہمارے خلاف نہ ہو اگر اگر ٹوٹلی فرنڈلی نہیں ہو سکتی جیسے کہ مطلب اتنی فرنڈلی کہ وہ پاکستان کا بچھے جائنے چھاور ہو جائے وہ نہیں وہ کوئی نہیں ہونے ایسا نہیں ہوگا طالبان آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے سب ہی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے آج آپ دیکھئے گا آج انڈیا آؤٹ باہر بیٹھا ہوئے میں یہ لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ چائنا امریکہ ریشہ یہ سب کے یہ کوشش ہوگی کہ انڈیا کو بھی انکلوڈ کیا جائے اس کے اندر یہ سہارا کوئی معاملہ جان رہا ہے باہر بیٹھ کے انڈیا گند کر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم مو کے اندر ہی لے آئیں اور وہاں اس کے ساتھ اس کو ذرا بٹھا کے مرم پٹی کریں گے کیونکہ میجر رول انڈیا کا اب نہیں ہے میجر رول تو پاکستان کا ہے یا رشا کا ہے یا امریکہ کا ہے یا ایران کا ہے آمی چیف کہہ رہے ہیں ان کا تو پہلے بھی رول نہیں تھا لیکن جانے سے پہلے فائنل ورڈ اگر ون لائنر آپ دے سکیں پاکستان کے ساتھ افغان حکومت کے سے پہلے جو مسائل رہے اگر وہاں نئی حکومت آتی ہے تو وہ حل ہو جائیں گے میرا نہیں خیال ہل ہوں گے رات و رات یہاں ایشوز بڑھ رہیں گے ٹی ٹی پی کا ایشو رہے گا آپ کا خیال ہے کہ یہ رات و رات خال ہو جائے گا نہیں ہوگا بورڈر فینسنگ بورڈر فینسنگ جو ہے وہ آج تو ابھی تک تو کوئی خاص اس کیو پر انفرمیشن نہیں آئی ہے مگر طالبان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فاتہ جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے وہ ڈیورن لائن کو نہیں مانتے اب وہ بات نہیں کریں گے ابھی کوئی وقت نہیں ہے بات کرنے کا مگر کیا تسلیم کر لیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے نہیں وہ یہ فینس کو دل میں نہیں مانیں گے مگر کیونکہ ابھی آپ کے ساتھ ان کے اچھے تلقات ہیں تو میرا خیال ہے ہماری ایشو کو ریز نہیں کریں گے ابھی یہ ایشو کے سامنے نہیں آئے گا مگر ان کے ذہن میں وہ طالبان ہیں آفرال وہ پشتون نیشنلس ہیں کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فاتہ جو ہے وہ تو ہمارا پشتون کا علاقہ ہے وہ تو ہماری ریاست کا علاقہ ایک زمانے میں تھا بھی اور اس کے بعد یہ لائن بنا دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے اور وہ کہتے ہیں سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ اب نئی حکومت کا وہ جلد اعلان کر دیں گے دیکھتے ہیں اس کی شیپ کیا ہوگی اور پھر اس پر آنے والے پروریمز میں ہم بات کرتے رہیں گے بریک کے بعد واپس آتے آئیے اب آپ کے سوال پروریم میں شامل کرتے ہیں اسلام شاید صاحب میرا نام عصد ہے اور میرا سوال کرکر کے حوالے سے ہے جیسے نیوزی لینڈ اور دوسری پرڑکی میں پاکستان آ رہی ہیں کیا ہم امید کریں کہ پاکستان جلدی ایک آئیسی شکا بڑا ایونٹ ہوسٹ کرے گا اور ہمیں یہ بتائے کہ پاکستان انڈیا سیریز اب ممکن ہے اور میرا تیسہ سوال یہ ہے کہ آج جو نئے چیرمن ہمارے پر ہیں رمیز راجہ صاحب ان کو کن مشکلات جیسے ہیں آئیسہ چلے میں ان کی طرف چلے ادھر سے دوائے اب یہ جیسے ہیں کہ انڈیا پاکستان سیریز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی حکومت اور انڈیا کی حکومت بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے کہ امن کی باتیں کرنی ہے گیمز کھیلنی ہے لڑا جگڑے بند کرنے اور یہ ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیف لینا ہے اور بڑا اچھا ڈپلومیٹک انیشیٹیف ہوگا اگر ایسی ہوگا مگر اس وقت تک میرا خیال ہے ہماری درستے تو اتنا پرابلم نہیں تھا دو سال پہلے تک اس کے بعد ہو گیا ہے جب سے وہ آرٹیکل 370 جو اس کو ختم کی ہے اس سے پہلے انڈیا کا پرابلم تھا وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھیلنا بکوز وہ ہمیں ہمارے پر الزام لگاتے تھے اب دونوں نے ایک دوسری کی پر الزام لگا رہے ہیں تو اب دونوں کو بیٹھنا پڑے گا جیسے کہہ دے ہیں نارملائزیشن کرنی پڑے گی اور نارملائزیشن سب سے بہتر یہ ہے طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایمبیسیڈرز آنے جانے شروع ہو جائیں ویزے ملنے شروع ہو جائیں اور کرکٹ شروع ہو جائیں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے وہ ایک سٹریٹیجک فیصلے ہیں وہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو مل کے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وقت آگے نارملائزیشن سارے آئی سی سی فل میمبرز پارٹسپیٹ کرتے ہیں پرابلم آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان مانے میں پہلے دو تھے ایک یہ تھا کہ یہاں ٹیرورزم تھی اس کی وجہ سے سیکیورٹی کا ایشیو تھا کوئی نہیں آنا چاہتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر میچز کھیلنے پڑتے ہیں آپ کے ملک کے اندر کیا انڈیا کھیلے گا میچ آپ کے خلاف پاکستان کے اندر آج تک تو انڈیا نے ریفیوز کیا اسی لیے جو ہم نے پہلے ایشیو بنایا جب نوملائزیشن ہو جائے گی انڈیا پاکستان کی تو پھر آئی سی سی ایونٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے ایشیو تو ہم نے مور ایلیس ریزولف کر دیا خدا نہ خواستہ کل سے پھر سے کوئی سیکیورٹی ایشیو بن جاتا ہے تو پھر آئی سی سی ایونٹ یہاں نہیں ہوگا اور اگر انڈیا کے ساتھ نوملائزیشن نہیں ہوتی تو آئی سی سی ایونٹ یہاں نہیں ہوگا پہلے ایک فرمولا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ میچز پاکستان میں ہو جاتے تھے اور جو انڈیا پاکستان کے میچ تھا وہ کہیں اور بھی آپ کھیل سکتے تھے مگر میرا خیال ہے یہ آئی سی سی کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ یار یہ انڈیا پاکستان کے آپس کے مسئلے ہیں یہ مسئلے حل نہیں کرتے اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہاں نہیں کھیلیں گے وہاں کھیلیں گے وہاں نہیں کھیلیں گے اب انڈیا تو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے تیار ہی نہیں ہے مگر دیکھیں آپ یہ اب چیمپئنس ٹروفی ہو رہی ہے انڈیا کھیل رہا ہے پاکستان کو آئی سی سی ایونٹ میں تو اسی طریقے کے ساتھ آگے بھی اوپننگز آئیں گی مگر ابھی یہ کہنا کہ کب ہوگا یہ بڑا مشکل ہے تیسری بار آپ نے پوچھا راجہ صاحب کے لیے چیلنجز کونس ہیں بڑے چیلنجز ہیں دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ آگئی ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر حادثہ نہ ہو تو یہ اب ایک ایک کر کے ساری ٹیمیں آئیں گی وہ اور بات ہے کہ اچھی ٹیمیں آئیں اے ٹیم آئے گی بی ٹیم آئے گی جو بھی آئے گی آئیں گی اسے ہی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ پانچ سال سے یہ سلسلہ چار سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے میرے زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فل فلیجڈ آسٹریلیا کی ٹیم اور نیو زیلنڈ کی ٹیم حالانکہ نیو زیلنڈ کی ٹیم بڑی کمزور ٹیم بیج رہے ہیں وہ but doesn't matter آگا تو رہے ہیں نا ایک سلسلہ تو شروع ہو رہا ہے تو اس لیے راجہ صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ڈومیسٹک رکٹ کو ٹھیک کریں اور جو آپ کے سارے کوچز کا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کریں اور آپ کے جو سیلیکٹرز کا معاملہ ہے ان کو ٹھیک کریں آپ کی جو مینجمنٹ ہے پی سی بی کے اندر وہاں تبدیلی لائیں وہاں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی فرنچائزز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلے حل کریں because یہ مسئلے پچھلے تین سال میں دو سال میں اور بھی خراب ہو گئے ہیں جب ہم تھے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا باتیں ہو رہی تھیں چھوٹی چھوٹی مسئلہ آئی ہے یہ مسئلہ ہے مگر کوئی لڑائی جگڑے نہیں تھے نہ برادکاسٹرز کے ساتھ نہ فرنچائزز کے ساتھ سب چیزیں چل رہی تھیں کوئی ایشو نہیں تھا مگر اب اس کے بعد بڑے ایشوز بننے شروع ہو گئے اور سب سے بڑی اس کی ریزن یہی تھی کہ جناب وہ ڈالر کی ڈپریسیشن ہو گئی روپی ڈی ویلیو ہو گیا فرنچائززز کو جو پیسے ملتے تھے یا پی فیس دینی پڑتی تھی وہ چالیس فیصد پچاس فیصد بڑھ گئی اس لیے ان کے نقصان ہونا شروع ہو گیا یہ بیٹھ کے تیہ کرنے چاہیے یہ سارے مستے رمیز راجہ صاحب کو کہ پرائیوٹ سیکٹر کے بغیر کام نہیں چلے گا ان کو انوال کرنا چاہیے ان کا ایکل پارٹنرز کرنا چاہیے پی سی بی کے اگر بہت سے پروفٹس ہو رہے ہیں تو اتنے پروفٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو پروفٹس بنا کے دیتے ہیں ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے تجربہ کام آئے گا رمیز راجہ صاحب کے تجربہ آنا چاہیے کام رمیز راجہ صاحب کا اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربہ ہے ان کا temperament temperament بڑی امپورٹن ہوتی ہے لیڈرشپ پالٹیز میں تجربہ only half the issue باقی issue ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے روحوں کو بناتے ہیں کس طریقے سے ان کے ساتھ آپ کا روئیہ ہوتا ہے کیسے ان کو لیڈ کرتے ہیں کیسے ان کو inspire کرتے ہیں کیسے آپ ان کو motivate کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ رمیز راجہ صاحب کے اندر یہ ساری qualities ہیں کے نہیں ہم تو ایماری تو یہی دعا ہوگی کہ یہ qualities ہوں اور وہ جس dark ages سے ہم نکلیں ہیں پیچھلے تین ساتھ اس سے نکال کے ہمیں کوئی ایک روشن پاکستان روشن کرکٹ ہمیں دیں خوبصورت بات لیڈرشپ کا امتحان ہے اب رمیز راجہ صاحب کی اگلا سوال شامل کرتے ہیں میرا یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ جو مدودہ government ہے یہ بلدیتی election کی بات کر رہی ہے اور وہ بھی یہ بلدیتی election کی بات اس لیے کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ pressure ڈالا ہوئے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ان حالات میں جب corruption اور line and order کی situation کافی خراب ہے اور ہر جگہ پہ corruption ہے کوئی good governance نہیں ہے تو یہ government کیسے بلدیتی election کروائے گی اور اس کو fix کیسے کرے گی دیکھئے بلدیتی election کے کامیابی کے راستے میں دو بہت بڑی رکافٹے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو provincial governments ہیں جہاں بھی ہیں چاروں صوبوں میں provincial government اپنے powers نہیں دینا چاہتی بلدیتیات کو وہ سارے funds ان کے پاس ہیں provincial government وہ انہیں بڑی مشکل سے federal government سے کہیں چاہیں 18th amendment کے بعد کہ ہمیں NFC award جو ہے ہمیں پیسے ملنے ہیں ایسا صرف سندھ میں ہے سیٹی صاحب سب جگہ پہ provinces نے خرید لیے ہیں funds اب کہیں تو federal government واپس لے لیتی ہے مگر provinces جو ہے وہ devolve نہیں کرنا چاہتی وہ نہ people's party کی government devolution چاہتی ہے نہ پی ٹی آئی کی government devolution چاہتی ہے تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہی دو حکومتیں ہیں provinces کے اندر MPS کہتے ہیں ہم نے نہیں دینے local government کو پیسے ہم نے خرچ کرنے ہم نے اگلی election لڑنی ہے ہمیں پیسے دیں funds ہمیں دیں ہم خرچ کریں گے local government issues کی اوپر تو انہوں نے use up کر لی ہیں سارا powers اور ساری جو funding ہے اور resources سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ provincial assemblies یہ نہیں چاہتی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں federal government اور provincial government local bodies نہیں چاہتی people's party اگر local government کرائے گی وہاں اور free and fair ہوگی تو کافی پٹائی ہوگی ان کی وہاں کیونکہ اچھی کارکردی نہیں رہی اسی طریقے کے ساتھ اگر پنجاب کے اندر local body free and fair ہو جاتی ہے تو اڑ جائیں گے اور KPK اور KPK میں بھی یہی ہوگا اڑ جائیں گے کیونکہ بڑی بیچینی ہے نا local government تو پھر ایک اشارہ آ جائے گا لو جی federal government بھی گئی اور provincial government بھی گئی عوام نے تو اپنا اپنی رائے دے دی یہ local government میں اس لیے یہ local government نہیں کراتے for both these reasons اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں corruption وہ الگ بات ہے مگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آئین یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کریں یہ آئینی requirement ہے آپ کی اب آپ سوچ لیں کہ سپریم کورٹ نے order دیا آج کا نہیں ہے دو سال ہو گئے ہیں اور ایک سال رہ گئے اگلی local body کہ یہ term ختم ہونے میں اور یہ چار سال ایسے ہی گزر گئے ہیں کوئی local government نہیں ہوئی کوئی election نہیں ہوئے کوئی کچھ نہیں ہوا تو سپریم کورٹ سے ہی دوبارہ order آئے گا اس سے پہلے جو انتخاب ہوئے وہ تو سپریم کورٹ کے کہہ سپریم کورٹ یہ کہے گا جی election کرائے date دیں وہ نہیں دیں گے کھیچ لیں گے وہ دیکھی آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک چیز نے ہونا ہے ایک time پہ اندر اور اس date کے اندر اور اگر خدا نہ خواستہ for whatever reason وہ نہیں ہوتی تو غیر آئینی وہ نہیں ہوگی اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا وہ کب کرائیں کیسے کرائیں ڈراما ہی ہونا ہے میرا خیال ہے کوئی local body election ہونی نہیں ہے ایک سال رہ گیا وہ کہیں گے ایک سال گزار لی ہے اوہ دوبارہ دیکھئیے اوہ دوبارہ پھر یہ issue بن پڑھنا ہے کہ اگلی election آ جائیں گے سامنے آپ کے اور پھر یہ چیز چلے گی کہ ابھی local body نہ ہی کراؤ پہلے national election کرا لیں تو پھر local body کرائیں گے اور جو جیتے گی پارٹی وہ ہی کچھائے گی کہ اسی وقت local body کرا لے جائے تاکہ وہ پھر سے ایک دفعہ local میں بھی وہ جیت جائے حیرت کی بات یہی ہے واقعی سیٹی صاحب کے وفاق بات کرتا ہے سندھ میں مقامی حکومتوں کے نظام کو مصبوط بنانے کی لیکن وہی بات KPK میں اور پنجاب میں نہیں کی جاتی تو بارے ذمہ داری اس حکومت کے اوپر یہ ہے ٹیلویشن سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر ہے اس پر آپ اپنے ویڈیو میسیج کے ذریعے سیٹی صاحب سے سوان پوچھ سکتے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نکے بار